حالد بن ولید اور لیلہ کی شادی مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبیل مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا چونکہ یہی شخص زیادہ بارعب اور اسر و رسوخ غالا تھا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتاہا کا امیر مقرر کر دیا زکاة اشر اور دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بجوانا اسی کی ذمہ داری تھی مشہور موررخ بلازری اور محمد حسین حیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا ہی وجہ اور خوبصورت آدمی تھا اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے شہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا اچھا خاصا شاعر تھا آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہسمک تھا گم کے مارے ہوں کو ہسا دیتا اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصا اپنے قبیلے میں حاصل تھی دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ عصاف تھے جو ایک جادو کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے اس کا تعلق بہت سی عورتوں کے ساتھ تھا قبیلے کی جوان لڑکیاں اس سے نزدیکیاں بڑھانے کی وہاں اور کوشہ رہتی لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہمپلہ ہو جائے گی حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا اس کے دل کو قابو کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی اور لیلا کو قبیلے نے ام تمیم کا نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظرے فیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا ایمان نہیں اس نے زکاة اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے چند دنوں بعد اسے یہ مال مدینہ بھیجنا تھا اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکھٹا کر کے انہیں زکاة اور محصولات واپس کر دئیے مالک نے لوگوں سے کہا اب تم آزاد ہو میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہیں اب جو کس تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا لوگوں نے دادو تحسین کے نعرے بلند کیے مالک بہت خوش تھا کہ مدینہ سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار اور آزاد سردار بن گیا ہے مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی دو تین قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس وقت اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا زکاة اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم تین حصوں میں بٹ گئے ایک وہ تھے جو زکاة وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خون ریز لڑائیاں شروع ہو گئی اتنے میں یہاں سجا نامی عیسائی عورت اپنا لشکر لے کر آ گئی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا الحارس کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بنویرہ کے ایک قبیلے کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی تھی اس نے مالک بنویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے سجا نے کہا اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں مالک بنویرہ نے کہا میں تمہارا ساتھ تو دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے ان سب کو مسالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے اگر یہ مسالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ کر دیں گے اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے ان میں مدینہ کے وفادار لوگ بھی ہیں انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے مالک بنویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے موررخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بنویرہ کے مردانہ حسن سے متاثر ہو گئی تھی اس نے مالک کی بات فوراں مان لی دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مسالحت کے پیغامات بھیجے پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا صرف ایک قبیلے کا سردار وقی بن مالک تھا جس نے ان سے مسالحت قبول کر لی باقی تمام قبیلے کے لوگوں نے انکار کر دیا اس کے نتیجے میں سجا مالک اور وقی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا بڑی خوریز لڑائیاں لڑی جانے لگی بنو تمیم جو سخاوت مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مصہور تھے ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئی بستیاں اجڑ گئی خون بہ گیا لاشیں بکھر گئی لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی اہابکا سنائی دی کچھ عورتیں بیان کر رہی تھی کہ میں بیوا ہو گئی ہوں لیلا ننگے پاؤں باہر کو دوڑی عورتیں کہہ رہی تھی ہم مالک بن نویرہ کی لاش لائے ہیں اس نے دروازہ کھولا تو باہر دس بارہ عورتیں کھڑی آہو بکا کر رہی تھی لیلا کو دیکھ کر ان کی آہوزاری اور زیادہ بلند ہو گئی تین عورتوں نے اپنے بازوں پر ننہ ننہ بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھی لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئی چلائی لیلا کیا تُو عورت ہے تُو عورت ہوتی تو اپنے شوہر کا ہاتھ روکتی کہ بچوں کا خون نہ کرے یہ دیکھ ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا یہ بھی دیکھ ایک عورت نے اپنے دو بچے لیلا کے سامنے کھڑے کر کے کہا یہ یتیم ہو گئے ہیں لیلا کو چکر آنے لگا عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخ نے چلانے لگی تُو ڈائن ہے تیرا شوہر جلاد ہے سجا کو نبوت کس نے دی سجا تیرے شوہر کی رخیل ہے سجا تیری سوطن ہے تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے ہم تمہارے بچوں کو کاٹ کر پھینک دیں ہم سجا کی نبوت کو نہیں مانتے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں بستی کے لوگ اکھٹے ہو گئے ان میں عورتیں زیادہ تھی لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اس کا جسم ڈولنے لگا دو عورتوں نے اسے تھام لیا تھا اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبل گئی اس نے عورتوں کی طرف دیکھا پھر لیلا نے کہا میں تمہارے بچوں کے خون کی قیمت نہیں دے سکتی میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو ایک شور اٹھا ہم چڑیلے نہیں ہیں ہم ڈائینے نہیں ہیں لڑائی بند کرواو لوٹ مار اور قتل و گارت بند کرواو تمہارا شوہر وقی بن مالک اور سجا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے لیلا نے کہا لڑائی بند ہو جائے گی بچوں کی لاشیں اندر لے آؤ مائے اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئی لیلا نے تینوں لاشیں اس پلنگ پر رکھ دی جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھ دے تھے لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا اگر کہیں قریب ہوتا تو وہ رات کو اس کے پاس آ جایا کرتا وہ اس رات آ گیا تھا مالک بن نویرہ نے پوچھا کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے لیلا نے کہا نہیں تمہارے لیے ایک توفہ دھاپ کر رکھا ہوا ہے تین فول ہیں لیکن مرجہ گئے ہیں مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر ساپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اس نے لیلا کی طرف دیکھا لیلا نے کہا ہن پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا توفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور اسے سنایا کہ ان کی مائے کس طرح آئی تھی اور کیا کچھ کہہ کر گئی ہیں اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا جا لے جائی سے اور اس کا بھی خون پی لے کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہسمک کہتے ہیں کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاد کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا فر رہا ہے اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر یہاں نیحتے مسلمانوں کو قتل کرتا فر رہا ہے مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا اس کی شکشیت میں ایک انوکہ پن تھا جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتا تھا اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا لیلا نے اسے کھاموش کھڑا دیکھ کر کہا کیا یہ ہے تیرا غرور کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں اتار دینا مالک بن نویرہ گرج کر بولا لیلا مگر وہ بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا لیلا نے کہا جھوٹ نہ بول مالک میں جا رہی ہوں سجا کو یہاں لیا یہ ہمیشہ یاد رکھنا تیری سرداری تیری خوبصورتی تیری شائری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماں کی آخوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی یہ تو صرف تین لاشے ہیں بستیوں کو لوٹتے وقت معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے تُو سزا سے نہیں بچ سکے گا تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹ میں کھنجر گھوپ دیا ہو وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا مالک بن نویرہ رات بھر واپس نہ آیا صبح تلو ہوئی بتا جو ایک بار و نق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا بتا کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی یہ اس ماردھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی سورج کی پہلی قرنے آئی تو بتا کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئی اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا جب بتا میں افرا تپری مچ گئی بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئی اور اندر سے دروازے بند کر لیے کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئی وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی بوڑے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑ گئے بوڑوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچیاں اور تلواریں نکال لی کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی بتاہ میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے بتاہ میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و حراس تاری ہو گیا تھا لیلا کے گھر میں پلنگ پر تین بچوں کی لاشے پڑی تھی اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نمہ مکان کی چھت پر کھڑی تھی وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آگئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے بتاہ میں کسی کی آواز سنائی دی ہوش یار بنو تمیم خبردار جانے لڑا دو ڈرنا نہیں لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا بستی کے کئی ایک مرد گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلوارے لیے آگے چلے گئی ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں آیا آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئی انہوں نے نعرے لگائے اپنے ہیں اپنے ہیں یہ تو مالک بن نویرہ ہے لڑائی ختم ہو گئی ہے بتاہ میں بھی نعرے گونجنے لگے لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا اسے لیلہ سہن میں کھڑی ملی اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجی بجی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے وہ بولا میں نے تیرا حکم مان لیا ہے لیلہ لڑائی ختم کر دی ہے ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجا سے تعلق توڑ دیا ہے پھول سے چہرے سے اداسی دھوڑا لو لیلہ اداس بیٹھی رہی مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلہ کا چہرہ بجا ہی رہا لیلہ نے کہا میرے دل پر ایک خوب بیٹ گیا ہے مالک نے پوچھا کیسا خوب کس کا خوب لیلہ نے کہا سزا کا انتقام کا سجا اکیلی رہ گئی وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباز کی طرف چلی گئی تھی مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا مددگار تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا مالک نے وقی سے کہا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئی تو مسلمان ہمیں کچل کر رکھ دیں گے مگر ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں وقی نے کہا تھا ہمیں زندہ رہنا ہے مالک مدینہ کی فوج کا مقابلہ آج تک کس نے کیا ہے مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون ماف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد ابھی مدینے سے باہر ہی ہے وہ بجاہاں میں ہیں دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپیسالار اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رکھ کر سکتا ہے ان سے کھون ماپ کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاعت اور محصول ادا کرتا رہوں مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا مگر اس نے زکاعت وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہیں بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مالک کا ایک شیر بھی سنایا اس میں اس نے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کی نا جانے کیا ہو جائے اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مسئبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا ابو بکر کے دین کو نہیں مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئی تھی چنانچہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو بتہ کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا بتہ میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا لیلا تُو نے مجھے محبت دی تیرا ساتھ میری گزل اور شہروں میں نئی روح ڈالتا ہے اب مجھے حوصلہ دے میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے لیلا نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسل دیا مالک بن نویرہ نے کہا مت یاد دلا مجھے میرے گناہ گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے لیلا نے پوچھا آج کیا بات ہو گئی کہ تم پر اتنا خوف تاری ہو گیا ہے مالک نے کہا کیا پوستی ہو تم یہ موت کی بات ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تیرا میرا ساتھ ختم ہونے کو ہے میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں آج ایک جاسوس آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک وہ یہاں پہنچ جائے گا لیلا نے کہا پھر تیاری کرو قبیلوں کو اکھٹا کرو مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا میں نے وقی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو کھون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بکشے گا ان سے مسالحت تو کر لی تھی لیکن دل فٹے ہوئے ہیں میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا لیلا نے کہا پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپاہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا مالک نے کہا نہیں وہ نہیں بکشیں گے وہ کسی کو نہیں بکشیں گے مالک بن نویرہ پر خوف تاری ہوتا چلا گیا اسے خبریں مل رہی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کو اکھٹا کیا کہا اے بنو تمیم ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور پھر ان سے منحرف ہو گئے انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا پھر نافرمان ہو گئے وہ آ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتیار نہیں اٹھاؤ گے ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ گے کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلہ کر کے جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی